بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم کیا آپ اس سے متفق ہے ان کی کارکردگی سے وہ خود آپ اس پر متفق نہیں ہے میں کیوں متفق ہوں گا جی ٹھیک ہے اچھا سر مستقبل میں بلوچستان کو کہاں دیکھتے ہیں بلوچستان کو ہی دیکھتا ہوں جہاں کھڑا ہے امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے گا کہ بہت اچھا ہوگا ایک ڈیولوپنٹ ہو رہی تھی سی پیک کی وہاں گوادر میں میری خواہشتی کی چینل سے خوبصورت شہر بن جائے وہاں پہ کیونکہ ورجن لینڈ ہے شہر بنے تاکہ ہم بھی کہیں ہم بھی مورڈن ایج کے اندر سر موسیقی کو پسند کرتے ہیں ہاں جی ساری موسیقی پسند کرتا ہوں ساری کسی ایک سر سنگر کا نام بتا دیں جو پاکستان میں پسند ہے یا بائے ہمارے جو دوسرا ملک ہے ہمارا ہمسایا ملک ہے وہاں پر بھارت میں کسی کو پسند کرتے ہیں دیکھیں میں میوزک جو چھوٹا تھا اس وقت تو ہم یہ انگلیش میوزک زیادہ سنتے تھے اس میں پھر آپ کو کیا کہتے اس کو بیجیز تھے ایبا کیا کہیں اس کو ڈیمیس روسس بہت سارے ہیں جی مطلب مجھے نمبرز اچھے لگتے ہیں پتھانے خان کا ایک گانا ایسا ہے کہ میں آج بھی سنتا ہوں ٹھیک ہے جی ایک اور سنگر ہے پتھا انڈون سا ہے پرسوئی میں دیکھا اس کو میں نے شیئر بھی کر دیا بہت خوبصورت قسم کے گانے میں مطلب جو کانوں کو اچھی لگے دل کو بھائے دماغ کا کوئی تار گھما دے تو پھر وہ بہت اچھی ہوتی ہے انڈیا لطا رفی اور باقی مطلب سب کے سب اچھے ہیں جی اللہ نے گلتی ہے اتنا خوبصورت انتظار اس کا استعمال کرنا لوگوں کو ظاہر اللہ کی کیا کہتے ہوئے ہیں نعمتوں میں چطور نہیں کہوں گے لیکن یہ ان کی رحمتیں ہیں ان کی اوپر تو جس کو بھی سنتے ہیں کچھ ساتھ اچھی گزر جاتی ہے سر کیونکہ بچپن میں کبھی کبار کوئی گانا گایا جاتا ہے نہیں ہے یہ کبھی بھی نہیں کیا کبھی نہیں کیا اچھا سر لاسٹ میں بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا لاسٹ میں سر نئی نسل کو کیا پرگام دینا چاہتے ہیں دیکھیں نئی نسل آگے بالکل سوچیں آگے جو آ رہے زیادہ کنٹیبلری ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں اگر جو دنیا میں ہو رہے ہیں اگر ہم اس کو سمجھیں گے پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ خامخواہ کے جو خرافات انہی جی ہے یہ پی ڈی اے کے ذریعے جو آپ کے ہاتھ میں آگئے ہیں ان چیزوں سے نکلے تو بہتر ہے یہ پپ جی اور ایسی چیزیں بلو ویلز وغیرہ کسیم کی آنکھیں اپنے آنکھیں بھی خراب کر رہے ہیں اپنے دماغ بھی خراب کر رہے ہیں اپنے کان بھی خراب کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ اس سے فرین کریں کتاب پڑھیں جو کہ لکھی ہوئی ہے کاغذ کے اوپر ایک تو وہ جینن بھی ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے کچھ سچائی ہے شاید ہو ویڈ سیپ کے علاوہ باقی سب جھوٹ ہے جی فیس بک بلکل غلط گٹھر لیکن یہ کہ کاغذ کی طرف جائے کتاب کی طرف جائے اور اپنے پیچھے دیکھ کے جو پیچھے کیا تھا ان کا آگے کے لیے سوچیں حال میں مصد بے شک رہے ہیں سر لاسپ قویشن آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک سے پاکستان کے حالات بدلیں گے یقینہ بدلیں گے جس دن یہ کلک کر کے چل گیا جمپ سٹارٹ بانگتا ہے چل تو رہا ہے آستا آستا کئی رک جاتا ہے پھر وہ ہوتا ہے تو جمپ سٹارٹ لیا اس نے تو بلوستان اور پاکستان کا حد سے زیادہ فائدہ ہوگا لیکن ہمارے بدبخت پالٹیشن جو نا وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ہماری پریاریٹی کیا ہے جو پریاریٹی ایک نے رکھی ہے وہ میری بھی ہونے چاہیے میرے بعد آنے والوں کی بھی کیونکہ مسئلہ کیا ہے سی پیک ہے مسئلہ کیا ہے بلوستان ہے مسئلہ کیا ہے بلوستان ہے ترقی اس کا اینڈ ہے تو ہم اس اینڈ کے طرف جانے کے لیے یقین ہے ہم کو چاہیے کہ ہم نمبر گیم میں نہ پڑھے کہ میں نے یہ کام کیا دوسرے نے نہیں کیا یہ ہم نے کرنا ہے یہ کام بہت شکریہ نواب صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اپنے بیزبان سردار حیدر علی کو کسی نئی پسنیلٹی کے ساتھ آپ کے سامنے نئے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے اس کے ساتھ ہی اپنے بیزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نگے پاہ